بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایسی کون سی مخلوق انہیں نظر آگئی تھی کہ جیسے دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے یہ حقیقت جان کر آپ بھی یقیناً حیران ہو جائیں گے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں پیارے دوستو پیاری بہنو آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اسرائیلی فوج حماس کے مجاہدین کو ختم کر دینا چاہتی ہے اور اس کے لیے وہ مسلسل غزہ پر بمباری کر رہی ہے لیکن وہ حماس کے مجاہدین کے سامنے بے بس دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ حماس کے مجاہدین نے ایسی سرنگیں بنا رکھی ہیں کہ اسرائیل کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ان پر حملہ کہاں سے ہوتا ہے حال ہی میں اسرائیلی فوجی جو ان سرنگوں میں داخل ہونے کے لیے غزہ پہنچے تو انہوں نے ان سرنگوں میں ایسا کچھ دیکھا کہ اب ان کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ حماس کے مجاہدین کے ساتھ صرف انسانوں کی مدد نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے اور طرح طرح کی مخلوقات کی مدد بھی موجود ہے کیونکہ جب یہ فوجی ایک سرنگ میں داخل ہوئے تو ان کا ایسی مخلوق سے سامنہ ہوا کہ جن کو دیکھ کر ان کی روح کام گئی پیارے دوستو اسرائیلی حماس کے مجاہدین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کیلئے آق کوشش کر رہا ہے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا کیونکہ حماس کے مجاہدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے اور اب اسرائیل کی یہی کوشش ہے کہ وہ ان سرنگوں کو ختم کر دے جن میں حماس کے مجاہدین چھپ جاتے ہیں اور انہی سرنگوں سے نکل کر وہ اسرائیلی فوج کو ناکوں چنے چپواتے ہیں اور پھر ان میں غائب ہو جاتے ہیں اور اسی لیے حال ہی میں اسرائیلی فوج کی ایک ٹیم غزہ میں ان سرنگوں میں سے ایک سرنگ میں اس نیت سے اتری کہ وہ ان سرنگوں کا سراخ لگا سکیں لیکن سرنگ کے اندر جو مناظر انہوں نے دیکھے وہ مناظر دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے ایسے بھاگے کہ ابھی ان کی دوبارہ ان سرنگوں میں جانے کی حمد نہیں ہوگی انہوں نے کیا دیکھا فوٹیج بھی آپ کو دکھائیں گے جو سامنے آئی ہے یاد رکھیں کہ مسلمانوں کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے اور مسلمان ہمیشہ اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں جبکہ غیر مسلم کو اپنی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے اور یاد رہے کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی دعائیں حماس کے مجاہدین کے ساتھ ہیں اس لیے اسرائیل کو چاہیے کہ وہ حماس کے مجاہدین کو ختم کرنے کا خواب چھوڑ دے دوستو کہتے ہیں اسرائیل ان سرنگوں کو ختم کرنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کر رہا ہے کبھی وہ ان سرنگوں میں پانی چھوڑ دیتا ہے کبھی وہ زہریلی گیس چھوڑتا ہے اور کبھی کیا کچھ کرتا ہے لیکن ان سرنگوں کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے اسرائیلیوں کا ہر حربہ ناکام ہوتا ہے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے حال ہی میں ایک اسرائیلی کمانڈر نے یہ ارادہ کیا کہ وہ خود اپنے فوجیوں کے ساتھ ان سرنگوں میں جائے گا اور ان سرنگوں کا سراخ لگا کر ہماس کے مجاہدین کے راز معلوم کرے گا اس مقصد کے لیے وہ اپنے چند فوجیوں کو لے کر اس مشن پر گیا جب یہ لوگ سرنگوں کے پاس پہنچے تو خود تو وہ سرنگوں میں نہیں اترا لیکن اس نے اپنے فوجیوں کو آرڈر دیا کہ وہ سرنگ میں اتر کر اندر کے حالات معلوم کر کے آئیں اور اس کو بتائیں کہ اندر کیا ہے اور سرنگیں کس طرف جا رہی ہیں دوستو کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوجی سرنگ میں اترنا تو نہیں چاہتے تھے لیکن وہ مجبور تھے کیونکہ ان کے کمانڈر کا حکم تھا اس لیے مجبوراً انہیں سرنگ میں اترنا پڑا اور وہ ڈرتے ڈرتے سرنگ میں اتر گئے پھر وہ آگے بڑھنے لگے کچھ دور جا کر جیسے ہی اندھیرہ شروع ہوا تو انہوں نے اپنی ٹارچس نکال لی تاکہ روشنی کر کے وہ آگے بڑھیں لیکن ان کے عوثان اس وقت خطا ہو گئے جب ان کی ٹارچس کی روشنی آگے کچھ دکھا ہی نہیں دے رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ ٹارچ جل رہی ہے اس کے اندر موجود بل بھی جل رہا ہے لیکن ٹارچ کی روشنی ٹارچ سے آگے نہیں جا رہی تھی پھر انہوں نے ایسی آوازیں سنی ایسی آوازیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آوازیں بلکل قریب سے آ رہی ہیں لیکن انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا پھر اچانک ان کو انسانوں جیسی مخلوق نظر آئی اور فوراں سے اپنی بندوقیں نکال کر انہوں نے فائرنگ کی لیکن ان کی حیرت میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب ان کی گولیوں سے اس مخلوق کو کچھ اثر نہ ہوا اب تو اسرائیلی فوجیوں کی حالت بری ہو چکی تھی یہ سب دیکھ کر وہ الٹے پاؤں بھاگے اور واپسی کے راستے کی طرف دوڑنے لگے یہ مخلوق ان کا پیچھا کر رہی تھی یہاں تک کہ اسرائیلی فوجی سرنگ سے باہر نکل گئے کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوجی جب اپنے کمانڈر کے پاس پہنچے تو ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے اور ان کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی انہوں نے اپنے کمانڈر کو انہوں نے اپنے کمانڈر کو بتایا کہ انہیں یہی لگتا ہے کہ یہ جنات تھے انسانی مخلوق نہیں تھی اگر انسانی مخلوق ہوتی تو ضرور ان پر ہماری گولیوں کا اثر ہوتا پیارے دوستو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلسطینیوں کی مدد ہی ہے کہ موجودہ حالات میں اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات بھی ان کی مدد کر رہی ہیں اور اسرائیلی فوج کے تمام حربے نہ کام جا رہے ہیں نہ ان کی گولیاں کام کر رہی ہیں اور نہ ان کی زہریلی گیسز کام کر رہی ہیں یاد رہے کہ مجاہدین کے ساتھ ہمیشہ سے اللہ کی مدد رہی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت اللہ کی مدد مجاہدین کے ساتھ رہے گی اور اسی مدد کا یہ سمر ہے کہ چند مجاہدین نے پوری دنیا کی سپر پاورز کو نتھ ڈالی ہوئی ہے اور اسرائیل اس وقت سخت پریشان ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلیوں کے جو لوگ حماس کے قبضے میں ہیں وہ کہاں ہیں اس کی کھوج لگانے کے لیے اسرائیلی یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ان کی ایجنسیاں جن کو وہ دنیا کی نمبر ون ایجنسیاں بتاتے ہیں وہ بھی ان کا سراغ لگانے میں ناکام ہیں حالانکہ غزہ کی پٹی کوئی بڑا علاقہ نہیں ہے یہ چھوٹا سا علاقہ ہے اس علاقے میں موجود مجاہدین نے ان قیدیوں کو کہاں رکھا ہوا ہے وہ تو اسرائیلی آج تک معلوم نہیں کر سکے اور ان اسرائیلیوں کے جو دعوے ہیں وہ بہت بڑے ہیں پیارے دوستو یاد رکھیں غیر مسلموں کے دعوے کتنی ہی بڑے کیوں نہ ہوں اور ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو مجاہدین کو وہ شکست نہیں دے سکتے کیونکہ مجاہدین کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں کافروں کی تعداد مسلمانوں سے کئی گناہ زیادہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں فتح نصیب فرمائی جنگ بدر میں تین سو تیرہ کے مقابلے میں ہزار تھے کافروں کے پاس جنگ کا سامان بھی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد تھی اور کافر جن کو اپنی تعداد پر اور اپنی طاقت پر غرور تھا ان کو بری طرح سے شکست کا سامنا ہوا دوستو آج بھی انشاءاللہ فتح مجاہدین کی ہوگی اور فتح اسلام کی ہوگی اور اسرائیل اور اس کے اتحادی دن کو اپنی طاقت پر غرور ہے انشاءاللہ ان کو زلت اور شکست کا سامنا کرنا پڑے گا ان کا غرور انشاءاللہ خاک میں ملے گا اور فتح اللہ کے فضل و کرم سے مجاہدین کا مقدر بنے گی آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرمائے آمین دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی راہے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین